کیسے ہو دوستوں Ubuntu LTS کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں جو تقریباً 5 years کا سپورٹ دیتا ہے لیکن Ubuntu Pro پورے 10 سال کا سپورٹ وہ بھی 5 machines کے لیے free subscriptions کے ساتھ دیتا ہے جی ہاں دوستوں اگر آپ بھی Ubuntu Pro لینا چاہتے ہیں تو آپ Ubuntu میں software and updates کو open کیجئے اور آپ Ubuntu Pro میں دیکھئے یہاں آپ نے enable Ubuntu Pro پر کلک کرنا ہے اور Ubuntu account بنانا ہے register a new account پر کلک کر کے میں نے پہلے سے ہی account بنایا ہوا ہے اس لیے میں direct login کرتا ہوں اب آپ Ubuntu main page پر آ چکے ہیں آپ نے accounts میں جانا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہو Ubuntu Pro dashboard یہاں آپ free personal token دیکھ سکتے ہو اور right میں token دیکھ سکتے ہو نیچے دیئے گئے token number کو آپ نے copy کرنا ہے اور اس window میں add token manually کو select کر کے token number کو paste کرنا ہے اس کی جگہ پہ آپ terminal میں یہ command بھی run کر سکتے ہو token number paste کرنے کے بعد confirm per click کرنا ہے اور کچھ دیر انتظار کیجئے تب تک کے لیے ہم subscription details دیکھتے ہیں یہاں دیکھ لیجئے آپ commercial use کے لیے 500$ bills ہیں لیکن personal subscription کے لیے 5 machines پر آپ free use کر سکتے ہو تو دیکھ لیجئے Ubuntu Pro finally enabled ہو چکا ہے اب آپ live security patches حاصل کر سکتے ہو 2300 Ubuntu main packages اور 23000 Ubuntu universe packages ملتے رہیں گے 2034 تک Ubuntu Pro میں آپ کا system زیادہ secure اور safe رہے گا پہلی بار Ubuntu Pro enable کرنے کے بعد ایک بار system update ضرور کیجئے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جہاں ہم نے Ubuntu 24.04 LTS میں Ubuntu Pro subscription کے بارے میں جانا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمیں پلیس سبسکرائب کیجئے